آپ کے محلے میں سو دکانیں تھی اگر ہفتے میں بھی ایک دکان چلو مہینے میں بھی ایک دکان ایسی دکان در تیار ہو جاتا جو آزان پہ دکان بند کرتا سال میں بارہ تیرہ ہو جاتے دو سال میں چوبیس بچیس ہو جاتے چار سال میں پچاس ساٹھ ہو جاتے اب آزان ہو رہی بازار کلے ہوئے ہیں آزان ہو رہی دکانیں کلی ہوئے ہیں توبہ 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 اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دنی کس کی ہے نماز کی ہے تواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے اور کب بند ہوتا ہے کب بند ہوتا ہے جس نماز کے لیے تواف بند ہوتا ہے آج اس نماز کے لیے کھیل بند نہیں ہوتا یہ پریشانیوں کی وجہ ہے یہ پریشانیوں کی وجہ ہے تبریخ میں محنت ہے کہ سب اللہ کو پہچانیں اللہ کی مانیں اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو ساتھ لیں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند وہ ہمیں بھی پسند جو اللہ کو نہ پسند وہ ہمیں بھی نہ پسند اللہ کو پسند موسیقا موسیقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے بکرے کے گلے پر تو بکرہ ہو گیا حلال اور دس تفہہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑی چلائی بکرے کے پیٹ پر تو بکرہ ہو گیا حرام کیوں طریقہ غلط ہو گیا طریقہ غلط ہو گیا طریقہ ٹھیک کرنا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کسے کہہ دے زندگی گزارنے کا طریقہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ کون ہے تمہارے ساتھ کہ حضور میرے والد ہیں فرمائے ان کے آگے آگے نہ چلنا طریقہ سکھایا ان کا نام لے کے نہ پکارنا ان سے پہلے مت بیٹھنا فرمائے دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے مت کھانا بائیں سے تو شیطان کھاتا ہے بائیں سے مت پینا بائیں سے تو شیطان پیتا ہے تبلیغ کیا ہے ہر مسلمان دین کو سیکھے ہر مسلمان میں کیا ہو عمال کا شوق پیدا ہو ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو ہر مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو اور کیا ہو عمال کے فضائل کو سنا جائے تاکہ عمال کا شوق پیدا ہو آج مال کا شوق ہے عمال کا نہیں زندگی مال سے نہیں بنتی زندگی عمال سے بنتی ہے اللہ نے مال سب کو نہیں دیا اعمال سب کو دیئے ہیں ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے سرمایہ وہ نہیں ہوتا جو موت پر چھوٹ جائے سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے مال ساتھ نہیں جائے گا اعمال ساتھ جائیں گے سرمایہ دار مال والا نہیں ہے سرمایہ دار اعمال والا ہے آج مالدار بننے کا شوق ہے دیندار بننے کا شوق نہیں تبریغ میں محنت ہے عمال کے فضائل کو سنا جائے عمال پر کیا ملتا ہے عمال پر کیا ملتا ہے حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کو سور ملک پڑے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے اب یہ فضا بنے گھروں میں فضا پتہ کسے کہتے ہیں محول بنے فضا بنے یہ کسے کہتے ہیں جس کام کو سب کر رہے ہوں جس کام کو اسے کہتے ہیں فضا اسے کہتے ہیں پسی ایک بات یاد آگئی وہ ایک جگہ بیان تھا تو بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا بیان میں تو اب بار پر یہ بات آ رہی تھی کہ فضا بنائیں فضا بنائیں نماز کی فضا بنائیں ذکر کی فضا بنائیں تلاوت کی فضا بنائیں تو وہ گھر جا کے کہتا ہے اپنے اپا سے اب باب مولانا صاحب کر رہے تھے پیزا بنائیں اب وہ پیزے کی فضا بنی ہوئے نا تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کر رہے تھے پیزا بنائیں تو محول بن جا ہے کس کا عمال کا یہ کب ہوگا جب عمال کے فضائل کو سنیں گے عمال کے کہ عمال پر کیا ملتا ہے عمال پر کیا ملتا ہے حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جور آدمی رات کو سورِ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا لزق میں تنگی تنگ دستی نہیں ہوگی ہاں ہمارے گھروں میں ہی اس بات کا محول بنے سورِ واقعہ پڑھنی ہے سورِ ملک پڑھنی ہے ہاں قرآن پڑھنا ہے قرآن اللہ کا کلام برکتی برکت رحمتی رحمت خیر ہی خیر شر ختم ہو گھروں سے فتریں ختم ہو نحوستیں ختم ہو شیطانی اثرات ختم ہو رحمتیں آئیں برکتیں جب قرآن پڑھا جائے گھر میں قرآن ایک آدمی آیا کہتا مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے بڑی پریشانی ہے کوئی وظیفہ بتائیں اس سے کہا بھائی آپ ایسا کرو روزانہ ایک سفارت تلاوت کیا کرو روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کہتا ہاں ہاں قرآن تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتائیں کیا کہتا ہے کوئی وہ قرآن کو کیسے مجھ رہا ہے کہ یہ تو ایسی ہے کوئی وظیفہ بتائیں بھائی قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے ایک صحابی اللہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کا گھوڑا بندہ ہوا وہ بیدکنے لگا بار پر قرآن پڑھے تو گھوڑا بیدکے قرآن پڑھے تو گھوڑا بیدکے حجیب بات سلام پھیرا تو دیکھا کہ کیوں گھوڑا بیدک رہا ہے آسمان پر ایک نوری نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کی طرح اٹھتا چلا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیدت میں حاضر ہوئے سارا قصہ سنایا تو پوچھا حضور یہ کیا تھا آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لئے اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں گھر گھر کیا ہو قرآن اللہ کا ذکر ہاتھوں میں تصویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث کلمتانی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی بالمیزانی حبیبتانی الى الرحمنی سبحان اللہ وبعمده سبحان اللہ العظیم دو کلمیں ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازوں میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اب گھروں میں مستورات روٹی بھگا رہی آٹا گوند رہی اور کیا پڑھ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سائیکل پہ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ جہاز میں اور کیا پڑھتے جا رہے ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اس سے دلوں کو اتمنان ملے گا مال سے نہیں ملے گا چیزوں سے نہیں ملے گا ڈگریوں سے نہیں ملے گا بڑے بڑے گھر بنا کر نہیں نہیں سکون ملے گا اللہ کی یاد سے سکون ملے گا کسی اللہ کی حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو کیا فرمایا اپنے ایمان کو صاحب نیرز کے حضور ایمان کو کیسے تازہ کرے کیسے تازہ کرے تو آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو سو دفعہ نہیں دو سو دفعہ نہیں کیا فرمایا کسرس سے پڑھو کسرس سے پڑھو کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مزدور مزدور ہی کر رہا ہے ڈریور گاڑی چلا رہا ہے زمیدار حل چلا رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایمان کی لہریں اٹھیں گے حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسرت سے دروشری پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا وہ ہوا کسرت اور علبہ نے لکھا ہے جو تین سو دفعہ پڑھے گا یہ کسرت میں آ جائے گا جو تین سو دفعہ دروشری پڑھے گا یہ کسرت میں آ جائے گا اب گھر کا ہر فرد بچے بچیاں بہو بیٹا بیٹی بتیجے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ان میں شوق پیدا ہو جائے شوق پیدا ہو جائے کلمہ کی تسبیح دروشری کی تسبیح دروشری پڑھا جا رہا ہے صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علی نبی الامی جس سے برفی میں مزہ آیا نا گلاب جامن کا مزہ آیا نا تو دروشری پڑھنے کا کیا ہے کیا ہے حلاوت محسوس ہو لذت محسوس ہو حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسرس سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے کسرس سے کیا ہے استغفار یہ چھوٹا ہے بہتر کرو اور بہتر کرو حدیث میں آتا ہے سیدل استغفار استغفار کا بسردار وہ کیا ہے اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ اَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا سَنَعْتُ اَبُوْهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْهُ بِذَنْبِ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ دُنُوبَ اِلَّا عَنْتَ یہ کیا ہے سید الستغفار ہے اور آپ نے فرمایا جو صبح کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھے گا اگر شام تک موت آگئی تو سیدھا جنت میں جائے گا اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آگئی تو سیدھا جنت میں جائے گا یہ ہے مہنہ کہ یہ شوق پیدا ہو جائے نماز کا شوق قرآن کا شوق ذکر کا شوق دعاؤں کا شوق ہم سب کس کے مہتاج ہیں تھوڑے مہتاج ہیں کہ زیادہ مہتاج ہیں زیادہ مہتاج ہیں کہ بہت زیادہ بہت زیادہ مہتاج کہ بے حد زیادہ مہتاج ہر شخص ہر حال ہر وقت کس کا مہتاج تو کس سے مانگنا ہے تو دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں کبھی کبھی ہوں کہ بار بار ہوں صبح کس سے مانگنا ہے شام کس سے مانگنا ہے تو دعا ہر موقع کی دعائیں اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے کس سے مانگا جائے حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اسے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں یہ محنت ہو رہی کہ سب اللہ سے مانگنے والے بن جائیں سب کس سے مانگنے والے بن جائیں سب مخلوق ہیں خالق کون ہے اللہ ہے سب محتاج ہیں سمد کون اللہ سب ضعیف ہیں قوی کون اللہ تو مانگنا ہے تو کس سے اذا سألتا فاسأل اللہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اللہ سے مدد چاہیے پریشانی آگئی تو مدد کرنے والا کون ہے مدد چاہیے تو مدد کس سے مانگنا سارے دین کا خلاصہ اور وحی کا خلاصہ قرآن کا خلاصہ ایاکا نعبود و ایاکا نستعین اے اللہ تیری ہی مانگنی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے یہ مسئلوں کا حل ہے سارے مسئلوں کا حل یہ محنت ہو رہی کہ سب کے عمال اچھے ہوں سب کے اخلاق اچھے ہوں زندگی خوبصورت بنے گی کیسے کپڑوں سے نہیں زیور سے نہیں ٹائل پتھر سے نہیں کالین اور فانوس سے نہیں ہندہ ہندہ کیا ہے چیزوں سے نہیں ڈگریوں سے نہیں اہدوں سے نہیں گاڑیوں سے نہیں زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے اخلاق کیا ہیں جیسے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں دلوں کو صاف رکھنا دلوں میں بغض نہ ہو کینا نہ ہو حسد نہ ہو گھوٹ نہ ہو قدورت نہ ہو سبان کو پاک کرنا نہ کس سے غیبت سے چغلی سے گالی سے تنز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامی لیمان والا کون ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں سب سے بہاری چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق آدمی کے حسن اخلاق سب سے بہاری چیز کیا ہے آدمی کے اخلاق کیا سلمن قطعاق جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو واعفو عم من ظلمہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو احسن الہ من حساء جو برائی کرے بدلہ چھائی سے دے دو یہ اخلاق ہے آدمن حرمک جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو جو نہیں کھیلاتا اسے کھیلاؤ جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ جو نہیں سلام کرتا اس کو سلام کرو وہ اچھا کرے آپ اچھا کرو یہ تو عدلے کا بدلہ وہ برا کرے آپ اچھا کرو یہ ہے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو دو ہی چیزوں پر زور لگ رہا ہے رزق اچھا ہو جائے عمر صحت اچھی ہو جائے آپ نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت اور عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے رشتوں کو ملائے رشتوں کو ملائے اس لیے برمایا اپنے نصب کا علم حاصل کرو نصب کا علم آپ کے دادا پھر پردادا پھر اوپر جاؤ پھر نیچے آؤ وہ کڑیاں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہ شاخیں کدھر جا رہے ہیں نانا پر نانا اوپر جاؤ پھر نیچے آؤ یہ شاخیں کہاں جا رہے ہیں یہ علم حاصل کرو تاکہ صلح رحمی کرسکو صلح رحمی کرسکو زندوں کا نہیں صحابہ کا تو کیا تھا ماں باپ مر گئے وہاں بھی فکر لگی ہوئی ہے کہ اب کیا کریں ایک صحابی آئے حضور میرے والد فوت ہو گئے اب بھی میں حسن سلوک کرسکتا ہوں مرنے کے بعد بھی فکر لگی ہوئی ہے کہ باپ مر گئے اب کیا حسن سلوک آپ نے پانچ باتیں بتائیں کہ پانچ کام کرو تو مرنے کے بعد بھی حسن سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ کیا ان کی وسیعت کو پورا کرو پہلی بات ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے کیا کرو الفاظ بتائے قرآن نے ماں باپ کے لئے دعا کن الفاظ سے کرنا رب پرحمہما کما رب یانی صغیرا الفاظ بتائے دوسری بات ان سے جو غلطی ہوئی کمی کو تحی ہوئی زندگی میں اے اللہ ان کی غلطیوں کو معفرمہ ہر نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا آگے کیا ہے ربنا اغفر لی ہاں میرے ماں باپ کی معفرت فرمائے تیسری بات ان کی وسیعت کو پورا کرو مرنے کے بعد بھی اس نے شروق ہوگا ان کے لئے دعا ان کے لئے استغفار ان کی وسیعت کو پورا کرو چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اببا فوت ہوگئے اببا فوت ہوگئے تایا ہیں چاچا ہیں بھوپیاں ہیں اما فوت ہوگئی خالہ مامو ان کی اولاد اس نے سلوک کرو حبداللہ اور پانچویں بات پانچویں بات ان کے دوستوں کا اکرام کرو ان کے دوستوں کا اببا کے دوست اما کی سہریان ان کے ساتھ اس نے سلوک عبداللہ بن عمر رضی عنہ اس سفر میں ایک بدو ملا اعرابی اپنی سواری سے اترے سواری ہدیئے میں دے دی پگڑی اتاری وہ بھی دے دی کسی نے کہا حضرت ایک معمولی آدمی تھا آپ نے سواری بھی دے دی پگڑی بھی دے دی اتنا اکرام اور میں بتاؤں اتنا اکرام کیوں کیا اس کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست تھا یہ نہیں کہ یہ میرے والد کا دوست نہیں اس کا والد میرے والد کا دوست دین بڑی خوبصورت زندگی ہے سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے عمال اچھے ہو جائیں اخلاق اچھے ہو جائیں معاملات صاف سترے ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی یہ ختم ہو رہی ہے آج ہم زمین کے اوپر ہیں کل سب زمین کے نیچے ہوں گے آج زمین پر چل رہے ہیں اور پھر دفن ہو جائیں گے آج مٹی نہیں اپنے اوپر پڑھنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں اپنے ہوتے ہیں اور سواب سمجھ کر ڈالتے ہیں آپ سواب سمجھ کر ڈالتے ہیں یہ چھوٹی سی زندگی کس لیے ہے اللہ کا دین زندہ ہو اللہ کا کلمہ بولند ہو سارے انسانوں کو ہدیت ملے سارے انسان جہنم سے بچیں نماز زندہ ہو دین سیکھنے کا شوق قرآن کی تلاوت اور ذکر اور اخلاق اچھے ہوں اخلاص پیدا ہو اللہ کی رضا کا جذبہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے کس لیے کہ لوگ کہیں کہ وہاں وہاں شہرت کے لیے بڑا بننے کے لیے نام ہو جائے نہیں بھائی ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے جسے اللہ ملا یہ ہے کامیاب جسے اللہ نہ ملا یہ ہے ناکام یہ چھوٹی سی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی دولو بھائی قیامت تک کوئی نبی اب پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ہے ذمہ داری یہ ہے زندگی کا مقصد تو سب نیت کریں کہ اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ اپنی صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ اس کی یہ شکل ہے یہ چار ماہ یہ چلہ یہ تین دین یہ روزانہ کم از کم ڈھائی گھنٹے پھر اس کو آگے بڑھانا آہستہ آہستہ آگے بڑھنا اب ہم سب دیکھیں ہم روزانہ مسجد کو وقت دے رہے ہمارا مشورہ ہو رہا ہے روزانہ دو ڈھائی گھنٹے ہم گشتیں کر رہے ہیں جو ستائیس دن محنت کرے گا وہ سروزے کی جماعت تیار کرے گا وہ اکیلہ سروزے پہ نہیں جائے گا وہ بتا نہیں کتنوں کو سروزے پہ لے کر جائے گا جو پورا سال محنت کرے گا سال نہ چلہ اس کا اکیلے کا نہیں وہ تو پوری جماعت لے کر جائے گا پوری جماعت لے کر جائے گا بڑا کام کر سکتا ہے ہر ساتھی غریب سے غریب انپڑ سے انپڑ ہزاروں کی ہدیت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم اس محنت کو کریں اس کو روزانہ وقت دیں روزانہ مشورہ ہو روزانہ کی گشتیں ہو ملاقاتیں ہو گرگر جانا ہو گلی گلی پھرنا ہو ایک ایک کو جا کے دعوت دینا ہو سرزے کی جماعت تیار کریں عمومی گشت ہے بیرونی گشت ہے جماعت آگئی اس کی نسرت ہے کام ہی کام ہے کام ہی کام ہے کام نہیں ختم ہوتا آدمی ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے بھائیو اپنی صلاحیت اپنی استعداد اپنی طاقت اپنی قوت نیت کریں کہ اس کام پر لگائیں گے انشاءاللہ اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرما اللہ میں اس کام کے لئے قبول فرما یہ کام کرنا ہمارے لئے آسان فرما اللہ میں اس پر استقامت نصیب فرما تین کام جو کرے گا وہ تبلیغ میں آگے بڑھے گا وہ تبلیغ میں ترقی کرے گا سب سے پہلی بات نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ نیت ہو کہ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے انشاءاللہ نیت ہو کہ اس کام پر اپنی جان لگانی ہے انشاءاللہ دوسری بات دعا بانگیں کہ علم اس کام کی توفیق عطا فرما علم اس کام کے لئے استعمال فرما علم اس کام کے لئے قبول فرما یہ بہت مانگنا پڑے گا یہ زیانت چلا کی اشاری نہیں چلتی یہ تو اللہ سے مانگنا پڑے گا اللہ سے مانگنا پڑے گا تیسری بات جتنا کر سکتے کرتے رہیں جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کرتے رہیں ہم اسی کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہے مالدار پہ زکاة ہے غریب پہ تھوڑا زکاة ہے مالدار پہ حج ہے غریب پہ تھوڑا حج ہے جتنا ہمارے بس میں ہے تو یہ تین کام جو کرے گا نا وہ تبلیغ میں آگے بڑھے گا تو کریں گے نا انشاءاللہ تین طرح سے کام چلتے بھائیو کتے طرح سے زور زر زاری کیا کہا زور زر زاری زور طاقت زر پیسہ زاری منت خوش آمد تبریہ کا کام نہ زور سے چلے نہ زر سے چلے کس سے چلے زاری منت خوش آمد زور ہر ایک کے پاس نہیں زر ہر ایک کے پاس نہیں اور زاری زاری دن میں لوگوں کی منت خوش آمد اور رات کو کس کی کریں گے نا انشاءاللہ تین چیزوں جو لازم پکڑے گا وہ تبلیغ میں ترقی کرے گا بھائی اس کی حفاظت ہوگی جو تین چیزوں کو لازم پکڑے گا وہ تبلیغ میں ترقی بھی اور حفاظت بھی اور فائدہ بھی کیا مسجد کو لازم پکڑے کس کو لازم پکڑے بھائی مرکز میں تشکیل میں مقام پر کوشش کریں زیادہ وقت کہاں گزرے بہترین جگہ کونسی اور بدترین جگہ کونسی بازار ضرورت کیلئے جانا ہے دوسرا اجتماعی عمل کو لازم پکڑے بھائی کس کو لازم پکڑے اجتماعی عمل میں جو فائدہ ہے وہ کسی کے پاس انفرادی تبر بیٹھنے میں نہیں ہے بھائی اجتماعی عمل میں فائدہ ہے اجتماعی عمل اور تیسری بات عمومیت کو لازم پکڑے کس کو لازم پکڑے جو عمومیت سے نکل جاتا ہے نا ہر وقت ایک مخصوص محول مخصوص جگہ مخصوص لوگ بھائی اس کی طرقی ختم اس کی طرقی اب یہ خطرے میں ہے تو بھائی یہ کام ہے چلتا ہوا کام ہے عمومی کام ہے اور کام ہے تو سیدھا سادھا بھائی اس کی طرقی